اگر اعتصاب ہو رہا ہے تو ہوتا نظر کیوں نہیں آ رہا اور اعتصاب کے لیے صرف سیاستدان ہی کیوں یہ ہیں وہ بیٹس جن پہ بات کریں گے آج نیوز پیٹ میں کس اخبار میں کام کرتے ہیں آپ اپی پی میں کام کرتے ہیں مجھے انتہائی افسوس ہے کہ اپی پی نے آپ جیسے لا علم لوگوں کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے آپ کے علم میں ہے کہ یہ سوال نیشنل اسمبلی میں بھی ہوا ہوا تھا یہ اپی پی نے کس نے رکھ لیا آپ کو اپی پی آپ کو اتنا علم بھی نہیں ہے ایک صاحب اپنے بیٹے کو حساب پڑا رہے تھے انہوں نے بیٹے سے پوچھا بیٹا دو زرب چار کتنے ہوئے بتاؤ بیٹے نے دماغ کا پورا زور لگا کر جواب دیا بارہ ان صاحب نے خوش ہو کر بیٹے کا ماتھا چومہ اور شاباشی دی پاس بیٹے ہوئے شخص سے راہ نہیں گیا اس نے کہا جناب جواب تو آٹ بنتا ہے بچے نے بارہ کہا لیکن پھر بھی آپ نے خلط جواب پر شاباشی دی وہ صاحب بولے بھائی پہلے یہ دو زرب چار سولہ بتاتا تھا اب بارہ تک آ گیا ہے جلدی آٹ تک بھی آ جائے گا یہ بات یاد آنے کی وجہ ہماری حکومت کی وہ خوشی ہے جو ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی تازت ترین رپورٹ کے مطابق کرپشن انڈیکس میں پاکستان کی تین درجہ بہتری پر نظر آ رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جو بہتری ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کو نظر آ رہی ہے وہ پاکستانی عوام کو نظر کیوں نہیں آ رہی نہ کرپشن اور نہ ہی کرپشن کرنے والوں کا اعتصاب ہوتا نظر آ رہا ہے کرپشن کے ناسور نے ملکی بنیادیں ہلا دی ہیں اعتصاب کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے دونوں ہاتھوں سے قومی دولت لوٹنے والے اور سرکاری فنڈز میں خود برد کرنے والے عوام کے پیسے سے اپنی دنیا سوارنے والا کرپٹ مافیا دن بدن امیر جبکہ عوام غربت اور پسماندگی کی پستیوں میں گرتی جا رہی ہے تو کیا پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ممکن ہے کیا پاکستان میں اعتصاب ممکن ہے کیا پاکستان میں لوٹی ہوئی دولت کی واپسی ممکن ہے کیا پاکستان کو لوٹنے والوں کا مقدر جیل کی سلاخے بنانا ممکن ہے اگر یہ سب ممکن ہے تو حساب حساب کتاب اعتصاب اور جیل کی سلاخے صرف غریب کمزور اور بے اختیار انسان کا مقدری کیوں ہیں کیوں با اختیار چور لٹیرے اور طاقت و کرپ تشرافیہ کے لوگ اعتصاب کے چنگل سے بچ جاتے ہیں کچھ لوگ اور کچھ دو کر کے بچ جاتے ہیں اور اس ذرہ سی گلتی کو سیاسی انتقام کا نام دیتے ہیں یعنی کسی کی گلتی بے نکاب نہ کرو خدا بیٹھا ہے تم حساب نہ کرو اب جبکہ نیب کے بھی پر کاٹنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو سوال یہ ہے کیا اعتصاب کا نارا ڈراما ہے یا حقیقت اسی پر آج پروگرام میں ہم بات کریں گے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پی ایم ایل این سے ہمارے ساتھ تلال چوری صاحب موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے نور عالم خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سیکیورٹی اینلسٹ برگیڈیر نادر ویر نے ہمیں جوائن کیا ہے اور سینئر جرنلسٹ اینلسٹ ہے انسار باسی صاحب بہت شکریہ آپ سب کا پہلے ایک بریک لیں گے دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ تلال چوری صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے دور میں ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ہم تین درجے امپروومنٹ آئی ہے پہلے ہم جو کرپتری ممالک تھے اس میں پچاسوے نمبر پہ تھے اب ہم ترپتن ففٹی تھی پر آگئے ہیں یعنی کرپشن میں کمی ہوئی ہے اب سوال یہ ہے جو بات ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے دیکھی اس کو نظر آ رہی ہے وہ یہاں عام آدمی کو نظر کیوں نہیں آ رہی کہ کرپشن میں کمی ہو رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو صرف یہ کوئی ہمیں مبارک بات کی بات نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی پرسپشن بہتر ہوئی ہے اور سب لوگ اس کا حصہ دار ہیں لیکن عوام کو نظر نہیں آ رہی نا یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کیونکہ لور لیول پر جتنے بھی آپ ڈپارٹمنٹس لیکھ لیں ابھی تب ایسا کوئی ہم نظام واضح نہیں کر سکے یا اس طرح کی اکاؤنٹیبیلٹی کا آغاز نہیں کر سکے یا اس طرح کی وہ ڈپارٹمنٹل جو کا اکاؤنٹیبیلٹی ہے وہ نہیں کر سکے جس کی وجہ سے لوگوں کو واقعی بات ہی کہتی ہیں کہ ابھی تک وہ ریلیف نہیں ہے یہ جو ریپورٹ آئی ہے اس میں زیادہ تر جو وہ اوپر والے لیول پر پچھلے دو عدوار میں جو بہت ساری چیزیں پاکستان کے بارے میں گجتر شکر کیا کرتی تھی مختلف بڑے بڑے سکینڈل بڑی بڑی چیزیں جو تھی وہ ان میں خاطر خاط کمی ہوئی ہے کوئی ایسا میگا سکینڈل جو ہیں وہ پچھلے دو دھائی سال سے ایسا نہیں ہوا باقی یہ اس کو پرمنٹ یہ جو ہوئے اس کی ایک وجہ افتخار چودری صاحب کا نام ہونا تو نہیں ہے کہ آپ کے دور میں کوئی افتخار چودری نہیں ہے میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ حقیقت پر مپنی ہے آپ یہاں بیٹھ کر پروگرام کرتی ہیں آپ بہت سارے لوگ ادھر اور جانتے ہیں اور یہ بار نہیں ہو سکتی کہ آپ چھپا نہیں سکتے چھپا آپ نہیں سکتے جب ترانسپرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ آئی آپ کے علم میں ہوگا کہ اس ریپورٹ کے آنے سے کوئی ایک یا دو دن پہلے ایک سرکاری نیوز ایجنسی کے ریپورٹر نصیب علاہی نے بد نصیبی سے پرویز اشید صاحب سے ایک بے ضرر سا سوال کر لیا کرز اتارو ملک سوارو سکین کے حوالے سے تلاج اوٹی صاحب پھر کیا تھا پرویز اشید صاحب نے آو دیکھا نہ تاؤ دیکھا وہ جھاڑ پلائی اس کو اور اس کے بعد نیوز کانفرنس جو پریس کانفرنس کر رہے تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے تلاج اوٹی صاحب کیوں کیا اس ریپورٹر نے پرویز اشید صاحب سے کوئی قومی راست پوچھ لیا تھا دیکھیں آپ نے اچھا کیا یہ پوچھ لیا میں اس پریس کانفرنس میں پرویز اشید صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک تو اسی طرح کیا گیا جیسے ویڈیوز جوڑے گئے ایک تو اس پر پریس کانفرنس ختم نہیں کی نہیں دوسرے نے جب بات کی کہ آپ پریز اشید صاحب آپ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں تو پرویز اشید صاحب میری بات سنیں وہاں بات جس بات کے سلسلے آپ دیکھیں نا بات ہو رہی ہے فورن پرنڈنگ کی پی ٹی آئی کی اور اس آدمی نے جو سوال اگر آپ اس کا سن لیتی تو آپ یقین کریں صرف انہوں نے اتنا پوچھا کہ آپ اے پی پی میں ہیں وہ تو آپ کو بھرتی کس نے کیا تھا کہ آپ کا سوا پریس کانفرنس ہم کسی چیز پر کر رہے ہیں بات سن لیں شاید آپ پریڈی اور پرنڈنگی صاحب میں فرق کیا ہوا جب آپ غصے میں آ رہے ہیں غصہ غصہ میں نہیں اس کے بعد دو قویسٹنز کا اور جواب دیا گیا اور اس کے بعد جیسے بقاعدہ پریس کانفرنس نومل طریقے سے ختم کی جاتی کی گئی لیکن بدقسمتی سے آپ کے چینل سمیت وہ چلائی اس طرح گئی چینل آپ بطور ہے نہیں نہیں میں وہاں موجود تھا نا جی میں تو دیکھیں نا میں تو میں کوئی سن نہیں سنائیں گے میں آپ کی بات مان لیتی ہوں لیکن کیا ہے سوال پر پرویز عشی صاحب کو غصہ ہونا چاہیے سر لوگوں نے یہ رقم قومی جذبے کے تحت دیکھیں سرکاری خزانے میں جمع کرائی نا اور وہ رقم آپ کی حکومت نے جو پہلے 97 میں تھی اس نے آئی ایم ایف کو دی ورلڈ بینک کو دی ایشن ایویلپمنٹ بینک کو دی امریکہ کو دی چائنا کو دی آپ نے اسے کرزے کی ادائیگی میں کہیں بھی وہ دی تو اس کو بتانے میں حرص کیا ہے کہ عوام کا حق نہیں ہے کہ وہ جانے کے ان کا پیسہ ان کا جذبہ کہاں گیا کتنا کرزہ اترا کتنا ملک سورا دیکھیں عوام کا بھی حق ہے پارلیمنٹ کا بھی حق ہے آپ بھی ہمیں کوئیسٹن کرتے ہیں ہم سب کے سامنے جواب دے ہیں اور ہم جواب دیتے رہیں گے اور اگر اعتصاب واحد پولیٹیشنز ایتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی ادارہ اعتصاب نہ کرے تو عوام ضرور کر دیتے ہیں آپ نے یہ ریسنٹلی پچھلی جو دو حکومتیں ہیں ان کے بدلنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ لوگ سمجھتے تھے لوگوں کا تاثر یہ تھا کہ ان لوگوں نے کرپشن کی ہے جس کی وجہ سے وہ سزا پھر الیکشن میں ضرور ملتی ہے اور اگر ہم جواب دے بھی ہیں اور اس کے بعد ہمارا اعتصاب ضرور ہو جاتا ہے سر ہمارا حق ہے سوال کرنا اگر ہم سوال کریں اور سوال آپ کو پسند نہیں بھی آرہا تو اٹلیسٹ آپ اس کا تھوڑا نرم لہجے میں جواب دے دیں لیکن نتنا سختی سے جھاڑ پلا دے نہیں ہے لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ چیزوں کو جوڑا نہ کریں پورا دکھایا کریں کہ کس طرح سوال ہوا کس طرح جواب ہوا اور میری بھی گزارش ہے سوال پر غصہ نہ ہوا کریں آپ کلیئر کریں گے تو سر سب کو کلیئر ہو جائے گا نور عالم خان صاحب سر ہم کرپشن کے اوپر بات کر رہے ہیں جو اکاؤنٹیبلیٹی ہے وہ ہو رہی ہے اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سے شکوا بھی ہے تو کیا یہ اکاؤنٹیبلیٹی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس پر آپ بات کیجئے گا لیکن اس سے پہلے یہ بتا دیں کہ آپ کے دور میں ہر پروجیکٹ میں کرپشن ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالنے والے آدل گلانی کیا خیال ہے آپ خاموش کیوں ہیں کیا کرپشن صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہو رہی تھی چونکہ یہاں تو انہوں نے سرٹیفیکٹ ڈے دیا ہے کہ امپروومنٹ آئی ہے تین درجے کرپشن میں کمی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ پارس بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان پیپلز پارٹی کو پچھلے سات سالوں سے ایک جو جوڈیشری میں بھی اس وقت کے جج صاحب جو ہے سوو موٹو لیتے تھے آج اور اس وقت اور آج کل کی میڈیا یعنی اس وقت آپ دیکھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تو آپ اگر چپڑاسی بھی بدلتے تھے تو سوو موٹو ہو جاتا تھا اور میڈیا میں بھی آ جاتا تھا اب آج کل ایٹین گریٹ کا افسر جو ہے وہ پی ایس پی ایم کا پورا اس کے ساتھ پاورز ہوتے ہیں اورنج ٹرین نظر نہیں آتی میٹرو ٹرین نظر نہیں آتا نندی پور نظر نہیں آتا یہ روڈز جو جتنے بھی مطلب آپ مجھے ایک چیز تو بتا دیں کہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کرپشن میں کمی ہوئی ہے میرے خیال میں ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے پٹھی آ گئی ہے ان کو نظر نہیں آتا اور پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے اگر کوئی کہتا ہے نا کہ پیپلز پارٹی کیوں خافا ہے نہیں ہم خافا نہیں ہم کہتے ہیں اکاؤنٹی بلیٹی ہو لیکن اکراس تی بورڈ ہو تھوڑا سا آگے چلتے ہیں برگیڈیا نادی میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو بھی میں شامل کر لیتی ہوں نادی میر صاحب کرپشن کی بات ہوتی ہے اور بہت بات ہوتی ہے یہ کرپشن کا آپ کے خیال میں مطلب ہے کیا اور یہ احتساب سوری احتساب کا اور احتساب کیسا ہونا چاہیے پاکستان کا جو ایشو ہے جو آپ کرپشن کی بات کر رہے ہیں وہ بیسکلی الیٹس ٹیٹ بن گئی ہے اور اس الیٹس ٹیٹ بنانے میں بہت سے لوگوں کا اس میں یا بہت سے گروپس کا حصہ ہے جس میں ملٹری ڈکٹیٹرز سہرے فرست ہیں پولٹیکل الیٹ بھی ہے بیروکریٹس بھی ہیں اور اور بھی ہیں ایشو یہ ہے کہ جب تک یہ جو سسٹم چل رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں لوگ کرپٹ ہیں میں کہہ تو سسٹم کرپٹ ہے پکڑتے لیں گے تو اگر آپ پکڑ بھی لیں گے تو نئے کرپٹ لوگ آ جائیں گے سو آپ کرتے نہیں ہیں لیکن لوگوں میں بھی آپ دیکھیں کہ سیاست دان ہی ہیں کیا اس لیے کہ سیاست دانوں کی گردن زیادہ پتلی ہوتی ہے سیاست دان زیادہ کرپٹ ہوتے ہیں ملکوں تباہی تک پہنچانے میں صرف سیاست دانوں کا یہ ہاتھ ہے یہ جنرلسٹ ججز بروکریسی یہ بھی کلیر ہو صحافی ان کا اتصاب نہیں ہونا چاہیے مجھے نام پتائیں نا ذرا بتائیں کون پکڑا گیا ہے اور کیا پیسے ریکاور ہوئے اس وقت 500 بلین ڈالرز یا ہنڈرز و بلین ڈالرز فس اکاؤنٹس پر پڑے ہیں وہ جس کے بھی ہیں وہ ملیڈی ڈکٹیٹر کے ہیں یا پولیٹیشنز کے ہیں یا بروکریس کے ہیں وہ کیوں نہیں لکھے آتے ہیں آپ جو بات کریں سیاستدانوں کے پکڑنے کی میں بات نہیں کر رہی ہوں بگیڈیا صاحب صاحب بات نام تو انہیں کہا آتا ہے نا ان کے حوالے سے بات بھی ہوتی ہے لیکن بتائیں کسی جج کی بات ہوئی جنرل کی بات ہوئی دیکھیں بات سنیں نا آپ کے ہیو نوٹس آپ کے جو غریب اور امیر ہیں نا ان کا گلف بڑھتا جا رہا ہے انہاں ڈیلی بیسس یہ آپ کا اصل پرالم ہے یہ ایک روڈ کاؤز ہے جس میں کرپشن بھی ہوتی ہے آگے ٹیررزم بھی ہوتی ہے اور بیس اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جب تک آپ اس کو یہ جو ایکنومک انیکوائلٹی ہے اس کو آپ اڈریس نہیں کرتے یہ جو دو بندوں کو اگر آپ پکڑ بھی لیں اور چار کا ٹرائل کر بھی لیں بس کہ نہیں کرپشن پتم کرنا بھول جائیں یہ کام پھرا دنیا کے کون سے ملک ہیں جن میں میکسیم کرپشن ہے دیکھیں نا دنیا میں وہ ملک ہیں جہاں پر ایلیٹرزم زیادہ ہے ادھر زیادہ کرپشن ہے اس کو بھی اڈریس کریں اس میں سب لوگ ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ پارٹی یا یہ پولیٹیشنز سر یہی تو بات ہے نا جج کا آپ نے اعتصاب کرنا ہے تو سبیم جوریشل کاؤنسل میں جاؤ فوجی یا اگر آپ نے فوجیوں کا اعتصاب کرنا ہے تو آپ جانتے ہیں ان کا اپنا سسٹم میں تو رہ گئے بچارے سیاستدان پھر سب ہی ان کے ملکے بکیوں دیڑھنے لگتے ہیں بھئی دوسروں کے کارناموں کو بھی تو سامنے لاؤنا کتنا کمایا کیسے کمایا کیا سزا ملی آپ ایسے نہیں ہیں پہلے یہ سمجھیں نا یا فوج اور جس طرح یہ ایشو ہی نہیں ہے آپ سمجھیں یہ جو بڑی کرپشن ہے نا پاکستان میں چاہے وہ ملیٹی ڈکٹیٹر کرتا ہو it is when he becomes a political leader مطلب کہ وہ پریزیڈن بن کے کرتا ہے نہیں یہی یہی مسئلہ ہے سر یہی بات دسکس دسکس ہو رہی ہے نا کہ چاہے دانوں کی کرپشن سامنے آتی ہیں ان لوگوں کی بات ہی نہیں ہوتی سر ان کی بات ہی نہیں ہوتی اب مستر شاکت عزیز جو تھے جی جی نہیں نہیں سن لے نا شاکت عزیز جو تھا وہ نہ پولیٹیشن تھا نہ وہ ملیٹی ڈکٹیٹر تھا وہ تو باہر سے آیا تھا بینکر تھا تو چیک کریں نا کسی نے پوچھا ہے اس نے کتنی کرپشن کی ہے انزار باسی صاحب سر دیکھیں کرپشن کا نارہ سبھی لگاتے ہیں دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ احتساب کے لیے کیا سب کی اپنی اپنی ترجیحات ہیں اور دوسری بات یہ کہ کیا ہمارے یہاں پر کسی بڑے شخص کا بڑے خاندان کا بڑے چور لٹیرے کا کرپ لوگوں کا احتساب ہو سکتا ہے یا صرف ایک ایسا جالے جس میں چھوٹی چھوٹی مسئلیں ہی پھستی ہیں پہلے تمہیں ایک ایک کریکشن صرف میں چکے آپ کے ڈسکشن ہو رہی تھی جب ترانسپرنسی انٹرنیشن کی جو رپورٹ آتی ہے برلن سے اس کا کوئی تعلق کسی بھی لوکل ترانسپرنسی کی ان کے چپٹر سے نہیں ہوتا مطلب فرض کہیں گلانی تیہ پی کے کنسلٹرن ہے پاہستان میں he has nothing to do with جو رپورٹ وہاں سے آتی ہے وہ بارہ چودہ ارگنیشن انٹرنیشن جن میں لیڈ بائی ورلڈ بینک جو اپنی ایک پرسپشن دیتے ہیں اور وہ پرسپشن سر یہاں پہ وہ سٹوریز جنریٹ میں ہوتی ہیں جس میں پرسپشن دی جائے اور اپنی پرسپشن دیتے ہیں اپنے انٹریکشن کی بنیاد کے اوپر ان ممالک کے ساتھ کوئی ایشیا کو بیس کر رہے ہیں کوئی افریقہ کو بیس کر رہے ہیں اور اس میں کسی ایک گارمنٹ کے بارے میں نہیں ہوتا پورے ملک کے بارے میں یہ پرسپشن ہے جس میں فیڈل گارمنٹ بھی شامل جس میں پنجاب گارمنٹ بھی شامل جس میں کپک گارمنٹ بھی شامل جس میں بلوشستان گارمنٹ بھی شامل ہے اور جس میں سند گارمنٹ بھی شامل ہے سو دس پرسپشن is about the whole of پاکستان نمبر ایک بات سب سے امپورٹن بات یہ ہے. سو اگر اس میں سکسس ہے اگر اور وہ بھی ایک پوائنٹ کی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لاشٹیر ٹوئنٹی نائن پوائنٹ تھے. اس دفعہ سو میں سے پاکستان کے تیس پوائنٹ تھے. فرق ایک پوائنٹ کا تھا. اور اس کو اگر فرض کریں آپ نے کہا کہ اچھی بات ہے تو یہ کنٹریبیشن پورے پاکستان کی ہے. یہ تو اچھی بات ہے نا کہ کرو. میں یہ کہوں اگر اگر یہ اچھی ہے تو جو بھی ہے. نمبر ایک بار. دیکھیں اصل مسئلہ پاکستان کا دیکھیں یہ ہے کہ کرپشن تو پہلے سے کم ہوئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک پوائنٹ کم ہو گئی. اکاؤنٹی بلیٹی کا جو سسٹم ہے وہ پاکستان میں کام نہ کبھی پہلے اس نے کیا. ٹھیک ہے. اور نہ وہ آج کر رہے ہے. سب سے بڑا جو ہمارا پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اکاؤنٹی بلیٹی بالکل بھی نہیں ہوتی اور جو جس قسم کی ہوتی ہے وہ بڑی رسٹیکٹڈ ہے اور وہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتی ہے اور اس وجہ سے اور جب تک میں آپ کو بتاؤں کہ اکراس تابورڈ اکاؤنٹی بلیٹی نہیں ہوگی. ایک قانون کرپٹ کے لیے. ہر قسم کے کرپٹ کے لیے نہیں ہوگا. سر جب ہم بات کرتے ہیں اکاؤنٹی بلیٹی کی تو دیکھیں بہت سارے سوال انسارب آسی صاحب ہمارا جو پروفیشن ہے نا جورنلزم اس کی طرف بھی اٹھتے ہیں صاحب کیا ہمارا پروفیشن اس اس کرپشن سے پاک ہے کیا ہمارے ہیں ایسے لوگ نہیں ہیں جو رات و رات جنہوں نے ترقی کی ہے جنہوں نے اپنے کلم اور اپنے الفاظ کے سعودے کیے ہیں ان کو بے نکاب نہیں کرنا کس نے کرنا ہے صاحب کلم والوں نہیں ہے کسے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جنجز کے جنجز کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم جنرلیلوں کو بارے میں بات کرتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں جنرلیسٹ کو ٹچ کرنا سب سے مشکل کا ہے کیوں اس لیے کہ ہم ڈیفنڈ کرتے ہیں خود ہم اس کو فریڈم آف پریس کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے فرض کریں کوئی کسی کو ٹچ کیا جائے کسی آہ کسی میڈیا آنر کو یا کسی جنرلیسٹ کو اس کو جب پکڑا جائے گا ہو کہے گا یہ تو مجھے یہ تو مجھے گارمنٹ یہ والی گارمنٹ وہ والی گارمنٹ یہ تو مجھے سارے سر یہ صحافت کی اخلاقیات ہیں پھر نہیں نہیں ہے دیکھیں نہیں ہے اصل میں میں اس لیے گیر ہونا دیکھیں ہمیں ایک چیز کی اوپر اگری کرنا پڑے گا کہ اکروس اکروس تی بورڈ اکاؤنٹی بلیٹی ہوگی تو سارے اور اس میں کسی کی تمیز نہیں ہونی چاہیے کہ یہ صحافی ہے یہ جنرل ہے یہ جج ہے یا یہ پولٹیشن ہے سر میں یہ آپ کی بات سے سمجھوں کہ جب جنرلسٹ اکروس تی بورڈ لکھتا ہے تو پھر اس کے اندر سے وہ اپنے آپ کو مائنس کر لیتا ہے نہیں کرتا ہے یا نہیں کرتا لیکن ہم اپنی اکاؤنٹی بلیٹی نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ انویسٹیگیٹیو جنرلزم کرتے ہیں نا آپ پیپلز پارٹی کی کرپشن پہ آپ نے بہت لکھا کہا جاتا ہے کہ تھوڑا ہی صحیح لیکن نونلی کی کرپشن پہ بھی لکھا ہے سر تو پھر یہ جو میڈیا کی کالی بھیڑے ہیں زرہ ان پر بھی سٹوریز کریں نا میڈیا میں اتنی خرابی ہے میں تو میڈیا پرسن مظاہر ہے اتنی خرابی ہے اور اکاؤنٹی بلیٹی میں کہتا ہوں جس طرح اور مافیاز کے ہم بات کرتے ہیں نا تو میڈیا میں بھی ایک مافیا ایسا بیٹھا ہے جو آپ کو ہلنے نہیں دے گا میں آپ ہلنے نہیں دے گا آپ کی ایسی تیسی کر کے رکھ دے گا جھوٹ کی بنیاد کے اوپر جھوٹ اور پروپگنڈی کی بنیاد کے اوپر آپ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے سر تازہ سب کیا کہتے ہیں کہ آپ کی خواہش نہیں ہے کہ ہم جنرلسٹوں کی بھی بات کریں کہ ان کا بھی اعتصاب ہونا چاہیے اور سر آپ کو کرنا چاہیے نا چونکہ بکنے والے اور خریدار جو ہیں وہ تو ہر دور میں ہی ہوتے ہیں لیکن سار بازی جاں کوئی حکومت نہیں کر سکتی یہی سر میں یہی بات کر رہی ہوں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں بڑے بڑے عودوں پر فائز کر دیتے ہیں پھر وہ حکومتوں کے لیے آپ کی نہیں جو بھی حکومتیں آتی ہیں ان کے لیے پھر وہ سازگار محول سیاسی سازگار فضا بناتے دیکھیں سار بازیز آپ کی یہ بات تو ٹھیک ہے اور پچھلے آٹھ تس سال میں جب سے وہ کہتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہوا ہے تب سے تو بہت بہت سارے لوگوں نے جن کا میڈیا سے تعلق ہی کوئی نہیں جنہوں نے ایسے مالکان بھی ہیں جنہوں نے کبھی اخبار پڑا ہی نہیں تھا لیکن ان کے میڈیا پورے ہاؤسز ہیں اور وہ پورے پاکستان کو چلاتے ہیں اور وہ پورے پاکستان کا ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں ہر چیز میں اگر پیمرہ مضبوط ہوگا اگر پیمرہ کام کرے گا تو میرا خیال ان لوگوں کے لیے جو جنرون لوگ ہیں آپ تو انقلابی سٹیپس لے رہے ہیں آپ کریں گے کام کریں بسم اللہ اس چیز کی بھی آپ بہت سارے انقلابی اقدامات کہنے بڑے آسان ہیں لیکن اسے پریکٹیکلی کرنا جو ہے نا وہ ذرا کمپیرٹیو مطلب آپ اہدہ صاحب کرنا چاہتے ہیں دیکھیں بالکل چاہتے ہیں نا لیکن زرداری صاحب کے جب cases کے pages ہی گائے بھونگے تو تدال چوری صاحب آپ لوگ اعتصاب کیسے کریں گے سر جب آج تک public accounts committee میں چار سو اسیر عرب روپے کا جو circular debt ہے اس کا record ہی نہیں ہوگا کہ وہ پیسے جو پاور کمپنیز کو دیے گئے تھے تو آپ کیسے اعتصاب کریں گے جب ایک سال سے آپ LNG import کر رہے ہیں اور اس کا جو agreement ہے وہ ابھی تک بتا نہیں ہے اس بارے میں کسی کو اب کیسے اعتصاب کریں گے ایلن جی کو ابھی نیب نے انویسٹیگیٹ کیا ہے اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ میرا خیل آپ لوگوں نے پڑھ لی ہوگی اور دیکھیں کوئی بھی چیزیں ایک تو سب سے پہلے رپورٹ آگی اس کی سر وہ نیوز پیپر میں وہ کہتے ہیں پرنٹ ہوئی ہے پتہ نہیں چھپی ہے یا چھپی ہے پتہ نہیں ایک نیوز پیپر میں پرنٹ سر میں ایگریمنٹ کی بات کر رہی ہوں جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کا نسی کو نہیں پتا نہیں وہ ایگریمنٹ کے بات دیکھیں میری بات سنیں دو چیزیں ایک تو ہونا چاہیے اعتصاب لیکن اعتصاب کے نام پر اس پاکستان یا انسٹیٹوشنز کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے کہ یہاں کوئی انویسمنٹ لے کے نہ آئے یہاں کوئی آپ سے کاروبار نہ کرے آپ کو کوئی چیز نہ دے نہ کوئی خریدے اس وجہ سے کہ بعد میں لوگ یہاں عدالتوں میں میڈیا میں اور انٹرنیشنلی وہ کیسز میں الجے رہے تو دیکھیں اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا اور اگر الین جی ڈیل جتنی اس پہ بات کی گئی اگر وہ صاف ستری ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کا مطلب ہے زیادتی تو پاکستان سے ہوگی کہ وہ الین جی پھر آپ کو کوئی دے گا نہیں ٹھیک ہے وہ تو کتا چلے گا کہ اتنی صاف ستری ہے سر مارل کرپشن ہے ایک ایسا کینسر ہے جس کی جڑے پورے ملک میں پھیل چکی ہیں لیکن پیپلز پارٹی شکایت یہ کرتی ہے کہ پٹائی اور دھلائی جب وہ تو وہ صرف سندھ میں ہی ہو رہی ہے ویسے ہر کام میں بڑا بھائی پہلے بڑا بھائی آگے لیکن یہاں پر چھوٹا بھائی پہلے کیوں میرا خیال ہے ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی مان لینا چاہیے کہ گوھرنس کے ایشو جتنے سندھ میں ہیں اچھا وہ میرا خیال ہے کہ شاید ہی کراچی جو آج سے بیس سال پہلے کا کراچی تھا نا اور آج کا کراچی آپ جاتے رہتے ہوگی کوئی فٹ پات ایسا نہیں ہے میں چھوٹی سی بات کہتا ہوں کوئی فٹ پات ایسا نہیں جا کوڑا نہیں پڑا اور گٹر کے ڈھکن اور دو ہزار سولہ میں میٹرک کی نکل جو حکومت نہ روک سکے میٹرک کی نکل پہ اس سے نیچے تو کوئی حکومت کوئی نہیں ہے پیٹرہ ایوریج دو ہزار لوگ ہل سال جو ہے وہ ہلاک ہوئے کراچی میں اب تو اللہ کا شکر ہے حالہ بہتر ہے نور آرم خان صاحب جو بات ابھی تلاج اوری صاحب کر رہے تھے سر آپ لوگ شکایت تو کرتے ہیں لیکن بتائیے پنجاب میں کیا کوئی ڈاکٹر آسن ہے جو چار سو ارب روپے سے زائد کی کرپشن کا انکشاف کر رہا ہو سر پنجاب میں کسی نے دو سو تیس ارب روپے کی جو بلیک منی ہے کیا اس کا انکشاف کیا ہے جو کہ رینجرز نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ ستر فیصد اس کا حصہ بلاول ہاؤس کو جاتا ہے تو پھر سندھ کیوں نہ پہلے ہو کس نے انکشاف کیا ہے کہ بلاول ہاؤس کو جاتا ہے رینجرز رینجرز کی رپورٹ ہے سر کہ دو سو تیس ارب روپے کی جو میری بات سنیں میری بات سنیں بات یہ ہے بدقسمتی سے گیارہ سال آپ آصف علی زرداری صاحب جو آپ نے ابھی بھی نام لیا ان کو گیارہ سال جیل میں رکھت یہی لوگ انہوں نے کچھ ثابت نہیں کر سکے اور جو کام ان کا تھا جن چیز کے لیے اس کو بیجا گیا تھا وہ تھا law and order situation کو improve کرنا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈاکٹر آسم دہشتگرد وہ ہے اگر دہشتگردی کی بات ہے تو میں آپ کو بتا دوں اے پی ایس کا واقعہ خیبر پختونخواہ میں ہوا پشاور میں ہوا باچہ خان یونیورسٹی کا واقعہ خیبر پختونخواہ میں ہوا کیا نہیں میری بات سنیں نا میں آپ کو رینجرز کی جس بندوں کا جو کام ہے اس کا وہ کام دکھانا چاہتا ہوں بات یہ ہے ہم تو چاہیں گے کہ وہ لوگ یہاں پہ بھی آئیں آپ میرے تلال بھائی بڑے ماشاءاللہ اچھے بولتے ہیں ان کو ذرا میں بتا دوں کیا آپ کو میاں نواز شریف صاحب کے علاوہ آپ کو میاں شہباز شریف صاحب کے علاوہ وہ دوسرے ان کے رشتدار کا کیا نام ہے فائنینس منسٹر جو ہیں عساق ڈار صاحب اور دوسرے بھی ایک اور بھی ہیں ان کے فیملی ان کے سارے فیملی میمبرز ہیں اور آپس میں ہی جو انہوں نے بندر بانڈ شروع کی ہوئی ہے کرپشن کا ایک حد ہے میں آپ کو کرپشن میں کرپشن پہ بات کر رہا ہوں نا میں لائن آرڈر سیچویشن پہ مہمون مجھے بتائیں یہاں انہوں نے ابھی تک کون سا یہ تو کہتے ہیں کہ دہشت کرو آپ ہمارے بائی ہو یہاں پہ آپ حملے مت کرو یہ آن آن ریکارڈ ہے یہ کرپشن کی لحاظ سے آپ دیکھیں تو جو پل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر خیبر پختون خواہ میں بیس کروڑ کا بنتا ہے سر پل ایک منٹ کے پی کے سے پہلے ایک بات نور عالم خان صاحب سر آپ لیکن جہاں کرپشن ہو رہی ہے سوال ایک سننے صرف آپ کو کیا وجہ لگتی ہے جلور عالم خان صاحب کہ پنجاب میں آپ کو حکومت کی وہ تیزی اور پھرتیاں نظر نہیں آ رہی ہیں سر کیا خیال آپ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی دور کی نظر کمزور اور قریب کی پھر زیادہ تیز ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پنجاب میں ایک لاہور سے باہر آپ دیکھ لیں زر آپ صدرن پنجاب میں دیکھ لیں کوئی کام ہو رہے وہاں پہ کچھ ہوا ہے یہی تو لاہور میں ہر چیز کر رہے ہیں اور لاہور میں بھی کرپشن کا انتہا کر رہے ہیں نندی پور میں دیکھ لیں کیا وہاں پہ یہ وہاں پہ جب اعتصاب ہوتا ہے تو آڈیٹر جنرل سے کرواتے ہیں نیپ سے کرواتے نا کیوں نہیں کر رہے تھے اس وقت یہ نیپ سے اس پہ وہ آڈیٹر جنرل ہو جاتا ہے اگر آپ دوسری جو اورنڈ ٹرین کا بھی جو یہ وہ کر رہے ہیں یا میٹرو بس کا کر رہے ہیں چوون ارب یعنی آپ سوچ لیں جس ملک میں میری بیٹیاں تعلیم نہیں حاصل کر سکتی ہو جہاں پہ بیلی نہیں ہو جہاں پہ دہشت گردی کا وہ ہو وہاں پہ آپ پل اور بسز چلانے کے شوقین بن گئے اور کیونکہ آپ کے اس میں سٹیکس ہوتے ہیں اپنے ٹھیک لیتے ہیں بریک دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ مزید بات کریں گے بریک کے بعد اچھا برگیڈیا نادمیر صاحب جو بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سر یہ سترہ اکتوبر دوہزار پندرہ کو نیا پنجاب نے کرپشن کے تین سو پچیس کی فیرس تیار کی تھی اور یہ جو لسٹ ہے اس کے اندر رانہ مشہود کا نام تھا اور اس کے اندر چوڑری زہیر الدین کافلی کے سابق وزیر رہ چکے ہیں ان کا بھی نام تھا کچھ ارکینی اسیمبلی کے بھی تھے اور کچھ من پسند بیوروکریٹس کے بھی تھے لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ یہ جو لسٹ تھی ہے اس پر اب تک کوئی پیشرف نہیں ہو سکی اور چوڑری اعتصاد ایسا نے بھی سینٹ میں کہا کہ یہ جو اعتصاد کرنے والے ہیں ان کو پنجاب میں کرپشن نظر نہیں آتی تو یہ جو پیپلز پارٹی کا شکوہ ہے کیا آپ مانتے ہیں سائے میرا جو خیال ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو ہر سطح پر ڈیوائیڈ کر دی ہے جس میں یہ سوال ہے پنجاب میں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا اور سندھ میں ہو رہا ہے اکاؤنٹیبیلٹی یا کرپشن کی خلاف ایکشن یا یہ نیپ کا جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں مطلب کہ کسی کو معاف کیے بغیر چاہے وہ کسی پارٹی سے ہے کسی صوبے سے ہے کسی علاقے سے ہے کسی گروپ سے ہے کسی میکنے سے جبکہ آپ یہ نہیں کریں گے جی آباس صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبیلٹی جب آپ بات کرتے ہیں تو لیپ کو جو آتھارٹی دی ہوئی ہے اس میں وہ نہ ججز کو پوچھ سکتا ہے نہ وہ فوج میں جنرلز کو پوچھ سکتا ہے اور حالانکہ سینٹ آف پاکستان نے ایک ریزولیشن اڈاپٹ کی ایک کمیٹی کی ریکمینڈیشنز کو پروو کیا اور اس میں یہ تھا کہ اکراس تا بورٹ کریں اور اس میں ججز اور جنرلز کو بھی آپ ڈالیں لیکن نہیں ڈالا جاتا نادر میر صاحب پھر بتائیے یہ جنرلز اور جنرلز کی جو بات کریں کیوں نہیں ڈالا گیا پہلے پاکستان کو ہم نے ہر سطح پہ ہر طریقے سے انکلوڈنگ نیپ ڈیوائیڈ کیا ہوئے آپ پہلے پاکستان کو ایکوال سٹیزنز کے لیاسے رکھیں کہ جو کرپٹ ہے ریگارڈلس آف ہوئی ہے جب تک ہم یہ اپنا ذہن ہی نہیں بنائیں گے اور یہ اس لیے نہیں بنتا جو میں نے بات شروع کی تھی کہ ہم ایک الیٹس سٹیٹ ہیں جہاں آپ نے کچھ علاقے کچھ لوگ کچھ سسٹمز کو آپ نے آؤٹ کر دیا ہے بسکلی آپ کا پورا سسٹم جو ہے پولٹیکل ایکنومک اور پولٹیکل میں صرف پولٹیشنز نہیں ہوتی ہیں اس میں جو آپ نے جس طرح میڈیا کے ہائی اپس کا ذکر کیا ہے وہ بھی شامل ہے پولٹیکل is a general word bigger word سو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ this whole system needs a national reform اس کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا باقی ہے کاسمیٹک رہے گا ٹھیک ہے یہ reform کی بات کر رہے ہیں سارب باسی صاحب ہمارے جو ادارے ہیں اور اس میں جو افسران نے کہا جاتے ہیں ان کے پاس لا محدود اختیارات ہوتے ہیں لیکن جو احتساب کا نظام ہے وہ کمزور ہے کوئی ڈر ہی نہیں ہے کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ کوئی پوچھ گچھ کرے گا سر تو corruption سے لڑنے کے لیے ہمیں system میں بہتری لانے کی ضرورت ہے یا system کو completely تبدیل کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں accountability کا بڑا simple سا علاج یہ ہے کہ اگر آپ نے corruption ختم کرنی ہے تو جو کہ commitment بھی کی تھی پاکستان peace party اور PMLN نے چارٹر اور democracy میں کہ ہم ایک ایسا commission بنائیں گے جو across the board accountability کرے گا لیکن سات آٹھ سال ہو گئے پانچ سالوں نے حکومت کی تین سال دہائی سال ان کے ہو گئے لیکن قانون ابھی وہ دور دور تک میرا نہیں حیال بننے جا رہا ہے تو دیکھیں اگر آپ نے corruption ختم کرنی ہے تو یہ حکومت کا کام صرف اتنا ہے کہ یہ ensure کریں یہ help out کریں پارلیمنٹ کو کہ ایک independent commission بن جائے ایسا independent commission جس کے اوپر حکومت کا کوئی control نہیں ہونا چاہیے تاکہ وہ پرائیم منسٹر صاحب کو دیکھیں accountability کا اعتبار وہاں سے ہونے شروع ہوتا ہے جب accountability commission جو بھی ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ہاتھ رکھتا ہے حکومتوں کے اوپر کیسے رکھے گا جب اس کا chairman حکومت اور opposition ملکر منتقل کر رہے ہیں دیکھیں وہ نہیں ہوگا لیکن ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی برگیڑے صاحب نے بات کی جب discussion ہوتی ہے دیکھیں ابھی پھر یہ نیب law بنا رہے ہیں نیا اس میں changes لے کے آ رہے ہیں لیکن اس میں judges کو بھی شامل نہیں کر رہے ہیں اس کو جنرلز میں بھی شامل میں نے پوچھا میں نے کہا آپ کیوں نہیں شامل کرنا کیوں نہیں ان کو کیوں نہیں شامل کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی تو commitment بھی ہے انہوں نے کہا ہم نے حکومت کرنی ہے ہمیں گھر نہیں جانا آپ دیکھیں جب practically آپ کو کام کرنے کا ہوتا ہے تو پھر آپ وہی جس طرح برگیڑے صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ آپ مختلف لوگ کے لئے مختلف آپ قانون اور مختلف قسم کا وہ بنا دیتے ہیں کہ جی ایک کو سزا ملے تو اس کو reprimand NLC کا دیکھیں جو جب ہی واقعہ ہوا تو ایک کو reprimand مطلبہ کہ displayer convey ہوا دوسرے کی pensionary benefits بدروہ ہو گئے یہ سزا اگر وہ کوئی سیاستدان ہوتا یا کوئی civil servant ہوتا تو اس کے لئے دس سال اور پندرہ سال جیل اور disqualification 5 سال یا 20 سال جو بھی اور judges اگر involve ہوں تو judges کا کیا ہوتا ہے آپ کو کہتا ہے صرف گھر بھیجا جاتا ہے کسی کو جیل نہیں بھیجا جاتا اور accountability کیا کبھی ہمیں کبھی سنا سپریین judicial council نے کسی judge کو misconduct یا corruption کے بنیاد پر نکالا گیا ہو مجھے بتائیں 30-40 ایوب خان صاحب کے زمانے میں شاید ہوا اس کے بعد تو ہمیں ایک مثال نہیں ملتی سر آپ نے بات کی pressure ڈالے کیسے pressure ڈالے آپ دیکھیں لکھنے والے ہیں آپ کو اتنے لوگ پڑھتے ہیں ہم بات کرنے والے بولنے والے ہیں اور کیسے pressure ڈالیں دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ Senate نے کہا یہ بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ across the board accountability کی بات کی اور اس کے اوپر عمل نہیں کر رہی حکومت نہیں کر رہی حکومت یہ کہتی ہے ان کی حکومت یہ کہتی ہے اور جو اس committee میں شامل ہیں جو یہ reform جو اس law کو ترمیم کر رہے ہیں نیب کی law کو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے تو حکومت کرنی ہے آپ چاہتے ہیں ہم فوج کو ڈال دیں تو ہماری حکومت کا کیا ہے راج اوری صاحب آپ کی حکومت اپنا اخلاص کیسے ثابت کرے گی سر دہشت گھڑی سے تو نمٹنا ہے لیکن کرپشن کا بھی تو خاتمہ کرنا یہ بھی تو mission ہے نا دیکھیں یہ بالکل یہ ٹھیک ہے کہ بھی سب کے لیے ہونا چاہیے لیکن پیچھے ایٹین تھ ایمینڈمنٹ ہوئی جب جس میں ججز اپوائنڈمنٹ کا ایک کیس تھا اور اس کے بعد اس میں بھی بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو بھی اور باقی سب کو فیس کرنی پڑی تو میرا خیال ہے یہ سب اداروں کو اب چاہیے کہ کم از کم خراب ہے داروں پر رگ دیں میں داروں کو چاہیے کہ کم از کم وہ بھی اس بات کا خیال کریں کہ یہ سب کے لیے اور سب ہونا چاہیے اور ایک جیسا سسٹم ہونا چاہیے ادارے کیا بات کریں چھوٹی سی بات کروں سرے یہ نیب نیب نے اب تک پندرہ سال میں دو سو تریسٹھ عرب روپے ریکوور کیے ہیں جس میں سے ایک سو اکیاسی عرب روپے لون ڈیفالٹرز کے ہیں اور باقی جو بیاسی عرب روپے ہیں وہ صرف ریکووری کی گئی ہے یہ نہیں کہ کرپ لوگوں سے لیے گئے ہیں آپ بتائیے کیا یہ کارکردگی ایسی ہے کیا یہ فیکس ان فگرز ایسے ہیں کہ ہم اس بات پہ یقین کریں کہ اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو سکے گا دیکھیں صرف ایک نیب نہیں اس بات کو تو میں نے کہا ہے کہ سب اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اداروں کے اندر ایک اکاونٹیبیلٹی کا جی اچھکی آپ کہہ دے نا ہر ادارے کا اپنا اکاونٹیبیلٹی کا سسٹم ہے ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا ایک سسٹم ہے جو سسٹم تقریباً وہ میں سمجھتا ہوں وہ پولیس کا ہو وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں چھوٹوں کے لیے لیے لیتا ہوں بات وہ کلیپس کر گیا ہے یعنی آپ میں نے نہیں آج تک دیکھا سے بال ہو جاتا یہ آخر کار ترمیل سے بال یہ جو سارا سسٹم ہے وہ نیب بھی اس میں ایک اہم سسٹم ہے باقی جو ہے اپنا انٹرنل سسٹم تمام اداروں کا تمام ڈپارٹمنٹ کا میں دوبارہ ذرا دور ان کو چاہیے کہ ہم اس کو اوور ہال کریں اور ایک دفعہ جو آدمی اپنے کسی ڈپارٹمنٹ میں وہ کرپشن کرے تو اس کی ایسی سزا ہو کہ سب کو پتا چلے کہ یہ اب پاکستان میں اور کچھ نہیں کر سکتا برگیڈیا نادرمیر صاحب جو بات ابھی تلاج اور اس صاحب کر رہے ہیں کہ کوئی بھی کسی ادارے میں ایسے کرے تو اس کی ایسی سزا ہونا چاہیے سب پھر میں بات وہی کروں گی دیکھیں سیاستدانوں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ سامنے ہوتے ہیں ان کو ہم ڈسکرس کی کر لیتے ہیں سب کو پتا بھی ہوتا ہے لیکن اگر کوئی جج ہے کوئی جرنیل ہے آپ بتائیے کیا اس کے اس کے حوالے سے ہم اس کی کرپشن کو ایسے ڈسکرس کر سکتے ہیں سب چھوڑے نادرمیر صاحب کیا آپ ڈسکرس کر سکتے ہیں کیا یہ لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں کیا ان پر جرہ ہو سکتی ہے یا یہ باتیں حقیقت سے بہت دور ہیں دیکھیں جہاں تک میرا تعلق ہے نا سب لوگ جانتے ہیں ہر سبجیکٹ پر میرے ویوز بڑے کلیر ہیں میں نے ہمیشہ کہیں ابھی بھی کلیر لی کہیں میرے لیے ایکوال سیٹیزنز پاکستان ہم پاکستان نیشنل ریفارم لا رہے ہیں پاکستان میں وچھ اس ناٹ اپولیٹیکل پارٹی وہ ایک پلیٹ فارم ہے اسی کام کے لیے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ تمام پاکستانیوں کو برابر ٹریٹ کریں جب تک آپ یہ ایکوالیٹی کا میسیج اور یہ تنکنگ نہیں لائیں گے ذہن نہیں بدلیں گے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے چھوٹے کاسمیٹک لیول پر حل ہوں گے سیکنڈ پوائنٹ ایس کہ دیکھیں یہ بیسک آپ کا جو ایشو ہے نا کرپشن کا اتنی میگا کرپشن کی بات کرو چھوٹی موڈی کرپشن تو دنیا کے ہر کونے میں ہوتی بڑی میگا یہ اتنی بڑی کرپشن کا جو بیسک روٹ کاؤز ہے وہ اور جو ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کی وہ ہے ری ڈسٹریبوشن آف نیشنل ویلت قوم کی دولت کو دوبارہ تقسیم کرنے کی ضرورت ہے یہ جب تک آپ مسئلہ حل نہیں کریں گے ہم کرپشن کو اوورکم نہیں کر سکیں گے ایک سوال میں کرلوں ایک چھوٹی سی میں ایک اور میں آپ کو انفرمیشن دیتا ہوں کہ جو پچھلے پندرہ سولنہ سال کی جو ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل برلین کی جو رپورٹس ہیں اس میں جو موسٹ کرپٹ ریجیم رہی ہے وہ پاکستان پیس پارٹی نہیں نہیں وہ نہیں کر سکتا تو یہ گورنمنٹ بیٹھی ہے اس سے ہم یہی بات کریں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انقلابی سٹیپس آپ کو لینے چاہیے کریں ہاں تساب کیوں نہیں ہوتا کریں گے ہاں تساب نور عالم خان صاحب کیا اعتصاب ہو سکتا ہے سر جو ہم بات کر رہے ہیں جو بھی انثارباز صاحب نے بات کی اور سر امنیسٹی سکیم جی پیپلز پارٹی میں آپ کو بتاتا ہوں نیب کو ایک تو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ جو پلی بار گیننگ یہ کرتے ہیں نا یہ یہ بالکل غیر قانونی ان کو کہ کس طریقے سے یہ کرتے ہیں اور یہ ٹوینٹی پرسنٹ جو لیتے ہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل غلط ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو ہر ایک یہ چالیس سال میں یہ دیکھ لیں یا پچاس سال میں کہ اس بندے نے گاڑی کیسے لی اس نے زمین کیسے لی اس نے گھر کیسے بنایا آپ اور چاہیے اس میں بزنسمن آیا ہو چاہیے اس میں وہ کیپٹن میجر کرنل جرنل جو بھی ہے یا جج ہے اس کا دیکھا جائے تو آٹومیٹکلی ساف ہو جائے گا اگر آپ اعتصاب کا یہ سمپل طریقہ ہے میں آپ کو بتاؤں اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ آپ یہ گاڑی کیسے میں کہوں گا جی یہ میں نے زمین بیچی اور میں نے اس پر یہ چیز لی اب میں ایکاؤنٹی بیلیٹی کے لیے اپنے آپ کو یہ سمپل طریقہ ہے لیکن یہ جو پلی بار گیننگ ہے نیپ کی وہ بھی ختم ہونی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے فیورٹیزم کہ وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب پہ جو کیسز تھے اور عساق دار صاحب پہ وہ کیوں نہیں کھول رہے چیرمن نیپ سے یہ بھی پوجھنا چاہیے کہ آپ وہ کیوں نہیں کھول رہے جو ساربازی صاحب اس پہ لازم کومنٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی بات پہ درہا سن لیں پھر میں پھر کلوس کروں شو کو جی نواز شریف صاحب جب پاہستان پیس پارٹی گارمنٹ تھی تو ان کے لاؤ منسٹر نے on the record کا جو میں نے سوچھاپا بھی زرداری صاحب نے کہا نیپ کو ڈریکٹ کیا کہ کوئی بھی کیس میں شریف رادان کا نہیں کھولے گا اور اس لیے آپ دیکھیں کہ جو وعدے کیے تھے نواز شریف صاحب نے الیکشن سے پہلے کہ ہم اکاؤنٹی بلیٹی بڑی ہارش قسم کی کیا وہ ہوئی کیا وہ ہوئی کیا وہ نہیں ہوئی سر بات وہی ہے دیکھیں زرداری صاحب کے کیسز کے کاغذات غائب ہو جانا شریف رادان کو کلین جٹ مل جانا کیا یہ باتیں اتنی سادہ ہیں ٹھیک اب اکاؤنٹی بلیٹی صرف نام کی نہیں ہوتی نظر بھی آنا چاہیے بہت شفیت علال چوری صاحب انصار عباسی صاحب اگریہ نادمیر صاحب اور نور عالم خان صاحب اپنا اپنے ملکہ خیال رکھئے گا بھارت جہازی تیجھے اللہ نکمہ